اسلام علیکم محترم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس ٹی وی کی آج کی نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان نومدر شخصیت آداز سے چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے تو محترم ناظرین اگرامی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ریالٹی وائس ٹی وی پر نیو ہیں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے محترم ناظرین اگرامی آپ نے پہلے ہمیشہ اچھی اور کامیاب زندگی گزارنے کے حاصل ضرور سنے ہوں گے اگر آپ صرف یہ پانچ ساتھ یا دس ساتھیں اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں نکھار آ جائے گا مگر میں آپ کو آج ان عادتوں کے متعلق اگاہی دوں گا جن سے آپ نے دور بھاگنا ہے مطلب کہ ان کو بلکل بھی نہیں اپنانا یا اگر آپ میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں تو ان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرتے نجات حاصل کرنی ہے چلیے پھر تیار ہو جائیں ان صرف نوعدات کو ترتیب سے جاننے کے لیے جن کو آپ نے بلکل بھی نہیں اپنانا مہتر ناظرین گرامی یقین کریں کہ خوشناسی کہہ لیں یا پھر اپنے خود کو جاننا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ہم میں کیا خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں کیا کرنا اچھا لگتا ہے اور کیا برا ہم کس وجہ سے اداس ہو جاتے ہیں ہم میں کیا کمیاں کمزوریاں ہیں ہم میں کیا کچھ سمارنے اور نکھارنے والا ہے ہمارے لئے خوشی کا باعث کیا باتیں ہوتی ہیں ہمارے لئے کیا مفید ہے اور کیا کرنا نقصان دے ہو سکتا ہے اس طرح کے تمام سوالوں کا جواب اپنے آپ سے جاننا بہت اہم ہے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ سب جلدی جاننا ہوتا ہے جس کے لئے ہمیں خود کی زندگی کا جائزہ لینا پڑتا ہے اپنے آپ کے عمل پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے مہترم ناظرین گرامی دوسروں کے تجربات سے سبق حاصل کرنا پڑتا ہے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ نوجوان دوران تعلیم خاص کر کالی لائف سے ہی ایسا سوچنا شروع کر دیں تو مہترم ناظرین گرامی آپ کو آنے والی عملی زندگی میں بہت آسانی رہے گی لیکن اگر آپ نے پہلے ایسا نہیں کیا تو ابھی بھی وقت ہی میرے دوست آپ آج اور ابھی بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو باقی ماندہ زندگی کو بہترین سے بہترین گزار سکیں گے اس حوالے سے آپ نے پہلے ہمیشہ اچھی اور کامیابی زندگی گزارنے کے اصول ضرور سنے ہوں گے کہ اگر آپ صرف یہ پانچ ساتھ یا دس ساتھ اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا مگر میں آپ کو آج ان عادتوں سے متعلق اگاہی دوں گا جن سے آپ نے خود دور بھاگنا ہے مطلب یہ کہ ان کو بلکل بھی نہیں اپنانا یا اگر آپ میں ایسی حادتیں پائی جاتی ہیں تو ان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرتے نجات حاصل کریں گے چلیے پھر تیار ہو جائیں ان صرف نو آداد کو ترتیب سے جاننے کے لیے جن کو آپ نے بلکل بھی نہیں اپنانا توجہ میں ہیرہ پھیری مہتم ناظرین اگرامی اگر آپ نے آج کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر آپ کی توجہ کا پورا حق دار صرف وہی کام ہونا چاہیے جو ہم اکثر نہیں کرتے ساتھ ہی دوسرے کام کرنا شروع کر دیتے یا پھر سوچوں میں ہی کام کا نتیجہ منفی سوچ کر ادھورہ چھوڑ دیتے ماضی میں وہ کام کیسے ہوا تھا یا کسی دوسرے نے تو یہ ویسا کیا تھا مجھ سے کیوں ایسا ہو رہا ہے چلو آج فلاہ کام بھی ساتھ کرتے یا فلاہ کام کو پہلے کرتے اور اس کام کو بعد میں وغیرہ وغیرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کام کی یا اپنے اہم کام کی تکمیل نہیں کر پاتے اس لئے دوستو اپنی توجہ صرف آج اور ابھی والے کام میں ہی مرکوز رکھیں باتوں کے شیر عمل میں زیر مہتم ناظرین اگرامی باتیں چاہے جتنی مرضی ہو کروالو سب کام کرنے کے منصوبے لا جواب ہوں گے مگر عملی طور پر صفر خواب اتنے کمال اور پورے دن لگا کر دیکھنے کے سارا دن اور رات اس میں گزر جانا مگر جب حرکت اور عملہ کی باری آنی توٹال مطول فضول بہانے شروع بس کل آنے دو یا فلاں میرے ساتھ مل جائے بس پھر عمل ہوگا وغیرہ وغیرہ اور ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے بہترین منصوبے فضول میں ضائع ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کر لیں اس کے حصول کا روڈ میپ تیار کر لیں روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں چاہے شروع میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سہی اپنے ساتھ کسی ایسے بڑے کو شامل کریں جو صرف آپ پر نظر رکھے آپ کو چیک کریں کہ آپ نے اپنے منصوبے کے مطابق کتنا عمل کیا کتنا بہتر کیا وغیرہ ایسے ہی آپ میں عمل کی عادت پیدا ہو جاتی ہے ناکام ناکاج والے لوگوں کے ساتھ تعلق داری پتہ ہے کیا آپ پر سب سے زیادہ اثر آپ کے دوستوں کا ہوتا ہے جناب اگر ان کی سوچ اور عمل منفی یا ناکامی والی ہوگی تو سمجھے آپ بھی گئے کام سے بجائے آپ کو حوصلہ دینے کے یا آپ کو یہ سننے کو ملے کہ چھوڑو یار کس کام میں پڑ گئے یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوا تو تم سے کیا ہوگا بچو جی ایسے پھر جو آپ میرے ہی سے ہی حمت یا جذبہ موجود ہو نہ وہ بھی سہارہ بہ جائے گا تو میرے بھائی اگر آپ نے جیتنا ہے کچھ اچھا سیکھنا ہے تو اپنے خود کو مصبت سوچ کے حامل حوصلہ افضاء لوگوں کے درمیان رکھنا بہت ضروری ہے خاص کر جن کا مقصد بھی آپ جیسا ہو یا ویسا وہ بھی حاصل کر چکے ہوں تاکہ آپ کے جذبہ علم اور تجربے میں اضافہ ہو سکے تاکہ آپ کے اندر عملی کام کرنے کی آگ روشن ہو سڑے ہوئے اور اکڑے ہوئے رہنا آپ کے چہرے پر کوئی رونک ہی نہیں ہے یار جب دیکھو مو پھلائے ہی رہتے ہو شکل پر ہمیشہ خامخواہ کی سنجیدگی ہی رہتی ہے بس کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو سب کو کیا مشکل اور پریشانی میں صرف آپ ہی ہو غصہ صرف آپ کو آتا ہے کسی اور کو نہیں آسکتا کیا اپنی دفعہ کیوں برداشت نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ جناب یاد رکھیں آپ پیار دیں گے تو ہی آپ بھی چاہے جائیں گے آپ مسکرائیں گے تو ہی سب اچھا لگے گا آپ کے ساتھ باقی بھی خوش رہیں گے ہر دوسرا بندہ ہی مشکل کا شکار ہے یہاں پر آپ اکیلے ہی تو ایسے نہیں ویسے بھی کام تو رو کر بھی کرنا ہے تو کیوں نہ پھر ہنس کر ہی کر لیا جائے اس لیے مسکرانا مت بھولنا میرے یارو ہر مشکل حالات میں خوش اخلاق رہنے کی کوشش کرنا بس آج کا دل نہیں اور کل آتی نہیں رات کو سوتے ہوئے پورے جذبے سے سوئیں کہ بس کل صبح میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا کل کا دن نئی شروعات کا دن ہوگا میں بدلاؤ لاؤں گا یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ پھر کل کا دن بھی آ ہی جاتا ہے عمل کرنے کا وقت مگر پھر اچھا آج میں ذرا منصوبہ کو اور بہتر سوچ لوں اوہو فلاں کام یا چیز تو رہ ہی گئی یا فلاں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا فلاں کپڑے جوتے نہیں ہیں وقت تو زیادہ ہو گیا اب فلاں بندہ تو نہیں ملے گا اب اچھا چلو ذرا ریسٹ کر لوں فلاں کام سے پھر رات آ جاتی ہے پھر جذبہ جواں ہو جانا کو بس کل صبح میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو جناب ایسا کرنے سے اتناب کریں آپ بس شروع کر دو جیسا سوچا تھا وسائل میں بہتری خود بخود ساتھ ساتھ آ ہی جاتی ہے ہر چیز کے پر فیکٹ ہونے کا یہ ملنے کا انتظار مت کریں اپنے منصوبے کے مطابق آج کام آج اور ابھی شروع کریں میری مرضی میں جیسے میں کروں ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس بہت علم اور تجربہ ہے بہت عقل ہے آپ خود مختار بھی ہیں آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے مگر جو بھی آپ آخرکار انسان ہیں جناب غلطی اور ناکامی آپ سے بھی ہو سکتی ہے منصوبہ بناتے وقت کوئی کام کی بات آپ کو بول بھی سکتی ہے جانے دور کے تقاضوں کے حساب سے آپ کے علم و تجربہ میں کچھ کمی ہو بھی سکتی ہے اس لیے دوسروں سے مشورہ کرنا ان کے خیالات جاننا اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا کوئی مایو بات بلکل بھی نہیں آپ رائے سب کیلیں پھر چاہے فائنل فیصلہ اپنی مرضی سے کریں ایک تو سستی اور کہلی جان نہیں چھوڑتی محترم ناظرین گرامی سردی میں باہر نکلنے کو واقعی دل نہیں کرتا گرمی میں تو پسینے سے برا حال ہی ہو جاتا ہے گرم بستر یا ٹھنڈ ماہور سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا مگر ایسا تب ہوتا ہے جب دوستو آپ کا مقصد غیر اہم یا آپ کے مطابق نہ ہو یاد رکھیں کہ آپ کا پرجوش ہونا بہت ضروری ہے کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا تب بھی آپ کو خود کو منانا پڑے گا کہ آپ نے بہت کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے حالات بدلنے کو کچھ حاصل کرنا ہے ہاں کبھی کبھی کی کاہلی چلتی ہے جاروں مگر مستقل عادت نہیں بنانی اپنے بستر اور کمرے سے باہر نکل کر عملی کوشش کرنی ہے کرنی ہے تب ہی آج کا کام کل کا آرام بنے گا صاحب بہت سیکھ لیا اب ضرورت نہیں نا 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 یہ بات تو کہنی ہی نہیں آپ نے اپنے آپ سے جناب آپ جتنے بھی تعلیم یافتہ ہوں مگر اپنے اندر ہمیشہ نئی چیز سیکھنے کی جستجو لازمی رکھنی ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ لازمی رکھنا ہے اپنے پسند کے موضوعات یا اپنے عملی میدان کے متعلق لازمی جانتے رہنا ہے تحقیق کرتے رہنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی فیلڈ میں قابل بنے رہیں اس حوالے سے کتب اخبارات رسائل کا متعلق لازمی کرتے رہنا ہے آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے سیکھنا اور معلومات حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے اس لیے اس کے مصبت استعمال سے آپ جلدی آگے بڑھ سکتے ہیں چھوڑو یار نہیں ہوتا آپ اور تو محترم ناظرین گرامی جب چھوڑنا ہی تھا تو شروع ہی کیوں کیا تھا کیوں سوچ بچار میں اتنا وقت برباد کیا تھا ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اتنا وقت تو لگتا ہی ہے فلا فلا کچھ ضرور سیکھنا یا کرنا پڑے گا ہی لوگوں کی منفی باتیں یا چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کا سینہ ہی پڑے گا ادورہ چھوڑنے سے اب کیا فائدہ چلو شاباش دل چھوٹا مت کرو اپنے منصوبے میں تھوڑی ردو بدل کر لو اپنے کسی صلاحیت میں اضافہ کر لو کسی کو ساتھ ملا لو سمجھا کرو کہ کام کی تکمیل بہت زیادہ ضروری ہے یار نتیجہ کا تو انتظار کرو ابھی اسے ہار نہیں مانو پلیز تھوڑا اور تھوڑا اور کرتے اپنے آپ کو منزل کی جانب بڑھتے جاؤ بس تو دوستو اگر آپ میں سے انتماماتوں میں سے صرف ایک عادت بھی پائی جاتی ہے تو پھر زیادہ پریشانے کی بات نہیں ہے کہ اس کو قابو میں لانا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا ہاں اگر ایک سے زائد یا ساری کی ساری موجود ہیں تو ذرا خود پر توجہ دیں ان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کریں یاد رہے کہ خود میں بدلاؤ لانے میں وقت تو لگتا ہی ہے اس لئے آہستہ آہستہ ان پر قابو پاتے جائیں جتنا جلدی بدلنے کی کوشش شروع کریں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا اس لئے چلے فوری عمل کی تیاری کریں نہیں نہیں کل سے نہیں آج اور ابھی سے چلے شابش ہری اپ گیٹ اپ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خود میں مصبت تبدیلیاں لانے اور اچھی عادتیں اپنانے میں بہت آسانی عطا فرمائے آمین تو مہتم ناظرین اگرامی ریالٹی وائس ٹی وی یوٹیوب کی آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ